بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنلل سعودی عرب سے ایک افسوسناک خبر سعودی عرب میں قیامت پاکستانیوں کے لیے جہاں پر آٹھ پاکستانی جل کر راک ہو گئے ہیں تمام لاشوں کی شناخت تک نہیں ہو سکی ہے آگ لگی آخری آگ کس نے لگائی ہے کیوں اس طرح سے جو ہے وہ افسوسناک واقعہ پیش آئے ایک ایسے ملک میں جو پوری کی پوری دنیا سے جو ہے وہ حج پہ اور عمرے پر کرونوں کی اتادات میں لوگوں کو جو ہے وہاں پر بلاتا ہے کیوں ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پاکستان ہی جو ہے وہ جل کر راک ہو گئے دوسری طریقہ حریم شاہ نے بھی پاکستان میں آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے آگ لگانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے مریم نواز کی حوالے سے انہوں نے ایسی بات کر دی ہے انہوں نے پہلے جو ہے رانہ صدنا اللہ کی ویڈیوز کے حوالے سے بات کی کہ وہ وائرل کر دوں گی تو انٹرنیٹ آ گیا پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دھمکی دی کہ جناب اپنے آپ کو سیٹ کریں ورنہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کر دی جائیں گی اب انہوں نے جو ہے وہ کہتی ہیں جی سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا ہے کس کا مریم نواز صاحبہ کا جو کہ اس وقت سب کے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کروا رہی ہیں حریم شاہ نے ان کا ہی سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کا ٹھیکہ لے لیا اور کہہ دیا کہ جی سکون میں آجیں سارے ورنہ جو ہے میرے پاس اور ایسے ماملات ہیں یہ نہ ہو کہ میں آپ کی ویڈیوز وائرل کرنے کا سلسلہ شروع کر دوں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو بھی ویڈیو وائرل کرنے کا اندیا دے دیا ہے نہ میرا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے حریم شاہ نے تو بھئی چیلنج کر دیا ہے اور مکہ مکرمہ میں ایک ہوتیل میں آتزدگی کے نتیجے میں آٹھ پاکستانی جو ہیں وہ ظاہرین شہید ہو گئے ہیں جبکہ چھے زخمی ہیں ان کی حالت بھی بڑی کرٹیکل ہے پاکستان میں جو ہے اس وقت قیامت سگرہ ہے کیونکہ جن کے پیارے وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہ ان کو جاننے کے لیے ان کی پہچان سمجھنے کے لیے اور ڈیٹیلز حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا سعودی عرب میں اور پاکستانی جو ہیں اپنی جان سے گئے تھے تو یہ تمام لوگ سعودی عرب میں عمرہ کی غرصے موجود تھے ایک ہوتل ہے وہاں پر آگ لگتی ہے اور آگ لگی جہاں پر جہاں پر پاکستانی موجود تھے اور اس وقت معاملہ دیئے ہیں کہ سعودی حکومت تعاون تو کر رہی ہے لیکن جو لاشے ہیں وہ مکمل طور پر جل چکی ہیں ان کی شناخت بہت زیادہ مشکل ہے شہباز شریف صاحب بھی بیچ میں آئے ہیں ان کو بھی خیال آ گیا کہ افسوس کا اظہار کرنا ہے انہوں نے رنج و غم کا اظہار کی ہے اور سفارت خانے سے وہاں پر مدد سے متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے اور مزید بھی کرتے رہیں گے وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ کو طور سے بتاتی چلوں کہ پچھلے مہینے دبائی کی ایک رہائشی عمارت کی چوتھی منزل میں آتھر زدگی ہوئی تھی اور تین پاکستانی وہاں پر بھی شہید ہوئے تھے سولہ افراد حلاق جبکہ نو زخمی ہو گئے تھے تو وہاں بھی بجارے پاکستانی تھے جو لکمہ اجل بنے تو بڑا افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر جو ہے اتنی تعداد پاکستانی جو کہ عمرے کی غرض سے گئے تھے وہ شہید ہو گئے دوسری طرف یہ حریم شاہ بھی اس وقت پاکستان میں آگ لگانے کے عمل سے کزر رہی ہیں انہوں نے جس طرح سے پاکستانی سیاست میں آگ لگی بھی ہے وہ بھی اپنا کانٹریبیشن ڈال رہی ہیں بیچ میں کود پڑی ہیں اور انہوں نے جو ہے جن کو ہم وائرل گرل کہتے ہیں وائرل گرل اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہر بندی کی ویڈیو ہے سیاست میں جتنے لوگ ہیں ان کی نہ صرف ویڈیوز ہیں بلکہ لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں چاہے مولانا فضل رحمان ہو یا اسحاق ڈار ہو یا پیرانا سنا اللہ ہو آپ پکڑ کے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کہہ دی ہیں یعنی کہ الٹی میٹم دے دی ہے کہ تمہاری بھی چیزیں میرے پاس موجود ہیں کس طرح سے آگے چل کے بتاتے ہوں اس وقت جی وہ دبا کر اپنا کام کر رہی ہیں یعنی کہ دبا کر ویڈیوز وائرل کروانے کے یہ دھمکیاں دے رہی ہیں حریم شاہ کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ دوران حراست نیب نے نائٹ سوٹ میں میری ویڈیو بنائی تو حریم شاہ کہتی ہیں آنٹی جی آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں مناسب کپڑے پہن کر گھومتی کیملے لگے ہوئے تھے ویڈیو بن گئی دعا کرو کوئی لیک نہ کرے اس سے پہلے حریم شاہ نے ٹویٹر پر سوال کیا تھا کہ مریم نواز کے لئے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کروں کیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ متنازر ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ جو ہیں وہ مریم نواز کے لئے یہ سب کچھ بول رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو لڑکیاں اس وقت غائب ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان کی والدہ نے یہ بڑا الزام لگایا ہے کہ میری بیٹی جو ہے سنم وہ ممکری کرتی ہے مریم نواز کو آنٹی اور نانی بولتی ہے جس کے بنا پر جو ہے مریم نواز کے بقول ان کی والدہ کے مریم نواز کی ایمہ پر ان کی بیٹی کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا گیا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے وہ بھو کرتال پہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور اس وقت جو ہے بقول ان کی والدہ کے کہ میری بیٹی سنم کو ٹرول کرنے کے لئے اس وقت مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹیم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے جو میری بچی کے کردار سے لے کے اس کی شکل تک پر تفسر کر رہی ہیں تو ایسے موقع پر جہاں پر مریم نواز صاحبہ پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی خاتون جو ہیں وہ عورتوں کی ڈنڈے پڑھواری ہیں تو حریم شاہ جو ہیں وہ خود ڈنڈے کھانے کے لئے سامنے آ گئی ہیں لوگ حریم شاہ کی دلیری کو سیلیوٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس وقت نانی کہنے پر آنٹی کہنے پر جو ہے جیل بھگتنی پڑھے یا حریم شاہ کہتی ہیں کہ جی میں تو ویڈیو پیغام جاری کر دوں گی ان کے لئے ان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے ان کو نائٹ سوٹ نہیں پہننا چاہیے تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملات ہیں تو حریم شاہ تو بھئی بڑی بے باگ قسم کی خاتون ہے ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے وہ تو پھر اکود پڑھیں ہیں اس پیغام پیغام دیتے ہوئے اکود پڑھیں ہیں میدان میں کہ جی آپ کہیں تو مریم نواز کے لئے بھی میں ایک ویڈیو پیغام جاری کروں متنازر ٹک ٹاک سٹار جو ہیں وہ اس وقت جو ہے مریم نواز کے لئے سب کچھ بول رہی ہیں اور انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کرنے کا اندیا بھی دے دیا ہے انہوں نے ٹویٹر پر ایک مقتصر پیغام جاری کیا ہے جس میں لوگوں نے پوچھا ٹک ٹاک سٹار سے کہ کیا ڈرائیور کے ساتھ بھاگ جانے والی مریم نواز کے لئے بھی آپ کو ویڈیو پیغام جاری کریں گی تو حریم شاہ کے سوال پر لوگوں کا جو ہے ملا جلا تاثر رہا لوگوں نے کہا کہ اس کو ٹویٹر سے بلوک کر دینا چاہیے یہ غیر اخلاقی ٹویٹس کرتی ہے اور اس طرح کی باتیں تو حریم شاہ نے یہ بات بولی کہ جب جنرلسٹ کو غائب کیا جاتا ہے یا جنرلسٹ کی لاشیں جو ہیں وہ کینیا سے آئی جاتی ہیں یہ عرشہ شریف کی حوالے سے بات کریں بڑا سنسیٹیو ٹویٹ تھا جس میں عرشہ شریف صاحب کی جو ہے ڈیڈ بوڈی پڑی بھی تھی جہاں پر آپ سب کو یاد ہوگا کہ تابوت تھا اور اس پر بڑا ہی انسیٹیو قسم کا جو ہے ٹویٹ آیا تھا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جسے دیفنیٹی ہم سب کے دل ہل گئے تھے کہ انسان جو ہے وہ جتنا مرضی امیر یا طاقت کیوں نہ ہو اس کی دنیا میں آخر اسے جانا تو اپنے رب کے پاس ہے اور انسان کو اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آج کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نہیں جائیں گے تو فیرون کا حال بھی ہم سب نے دیکھا ہوا ہے تو اس حوالے سے وہ ریلیٹ کر رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ تو اتنی انسیٹیو قسم کی ٹویٹس کرتی ہیں لوگوں کے مننے پہ ہستی ہیں تو اگر میں نے یہ کر دی تو لوگوں کو برا کیوں لگ رہا ہے تو انہوں نے بھی یہ بات بولی ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ ان کی ایک ٹیم اکٹیو ہے جو ہم سب کو ٹرول کر رہی ہے حریم شاہ کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی جلو چند دن پہلے انہوں نے مولانا فضل ایمان کو دھمکی دی تھی مولانا صاحب بڑے بند سور کے نکلے تھے اعتجاج کرنے اور اعتجاج کے لیے ان کو جو ہے وہ ریڈ زون کھول بھی دیا گیا تھا ہم نے سب نے ویڈیو دیکھی تھی کہ پولیس اور جتنی بھی ہماری پولیس ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی درخت کے نیچے اور مولانا کے جو بچے تھے جو بیچارے عمران خان کا نعرہ لگا رہے تھے ان سے پوچھا بھائی تم کہاں سے آئے ہو کیا کرنے آئے ہو تمہیں پتہ ہی کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہم تو مدرستے میں بڑھتے ہیں ہمیں مولانا نے کہا کہ جانے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ سارے بیچارے عرام سے نکل کے گئے تھے حریم شاہ وہ صاحبہ تھی جو نے کہا کہ مولانا اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو اگر تم اپنے آپ کو سیٹ نہیں کرو گے معاملات کو ٹھیک نہیں کرو گے تو میں تمہاری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کر دوں گے تو وہ جیسے ہی دو تین پیغامات اور ٹویٹس آتے ہیں حریم شاہ کے مولانا ایسے غائب ہوئے جیسے کہ کبھی دھرنا دہی نہیں رہتے نو دو گیارہ ہو گئے فرار ہو گئے اس سے پہلے تھوڑا آپ کو بتا دیجے خوبصورت انسان ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں آپ سب کو علم ہے اس کا تو انٹرنیٹ کے لیے جی انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کو تنگ کیا ان کو لگ رہا تھا کہ انٹرنیٹ بن کر دیں گے تو جو خان صاحب ہیں وہ اپنے جکارکنوں سے اور عوام سے کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے لیکن خیر وہ تو پرو نیکسٹ لیول کے ہیں خان صاحب ان کے دماغ تک پہنچنے کے لیے ان کو چھ ساتھ جنم لینے پڑیں گے جو ابھی اس زندگی میں تو ممکن نہیں ہے تو حریم شاہ نے اس وقت ان کو جی زمکی دی تھی اور انٹرنیٹ آ گیا تھا تو حریم شاہ اب آگے چل کے مجھے بتائی گا کیا مریم نواز صاحبہ کو جو للکار رہی ہیں کیا انجام ہونے والا ہے کیونکہ للکارنے کا انجام تو اس وقت اچھا نہیں ہے للکارا جا رہا ہے اور ویڈیو کے حوالے سے بھی بولا جا رہا ہے تو ہم انتظار کریں حریم آپ ہی ہیں اس وقت اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن جو ان کو سیٹ کر رہی ہیں اور مزید سیٹ کرتی رہیں ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو کا